بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے آئندہ سال تک وہ نہیں مرے گا کہ جو آشورہ میں اس دعا کو پڑھ لے اور صحیح پڑھ لے حسن نیت کے ساتھ پڑھ لے اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو آئندہ سال تک انشاءاللہ اس کو موت نہیں آئے گی آئندہ سال تک وہ نہیں مرے گا انشاءاللہ اور اگر موت آنے والی ہوگی تو یا تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی یا تو کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جائے اب یہاں پر آج کل چونکہ تحقیق اور تحقیق ہی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اس کے جواب کے طور پر کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ جیسے گمان کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ جیسے گمان کرتے ہو اس گمان کی مطابق اللہ فیصلہ فرماتا ہے ٹھیک یہ حدیث ہے اس پر سب متفق ہیں سب مقاتی فگر کے لئے متفق ہیں تو اب اگر ہم اللہ سے یہ گمان کریں کہ چودہ سو بے چالیس میں انشاءاللہ مجھے موت نہیں آئے گی اور یہ یقین و مضبوط تو پھر اللہ تعالیٰ گمان کی مطابق فیصلہ کرتے تو موت نہیں آئے گی انشاءاللہ تو اب اگر ہم اللہ سے یہ گمان کریں کہ چودہ سو بے چالیس میں انشاءاللہ مجھے موت نہیں آئے گی اور یہ یقین و مضبوط تو پھر اللہ تعالیٰ گمان کی مطابق فیصلہ کرتے تو موت نہیں آئے گی انشاءاللہ انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ امام جین العابدین نے ایک دعا تعلیم فرمائی اور کہا کہ جو یہ دعا آسورہ کے دن پڑھ لے گا تو اس کو آئندہ سال تک موت نہیں آئے گی تو میرے بھائیو پھر کچھ لوگوں نے اس پر اعتراج کیا کہ کہا کہ اس کا سند صحیح نہیں ہے تو انہوں نے ایک ازتہاد کیا اور اس حدیث سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے تو انہوں نے ازتہاد کر کے اس حدیث کو اس دعا سے فٹ کر رہے تھے اور یہ مولانا صاحب کے ازتہاد کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کرتے ہیں پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسے کیا موت سے اپنے موت سے کبھی بھی بچ سکتا ہے اور موت جو ہے وہ موت کا وقت اور موت کا جگہ جو ہے یہ بالکل مقرر ہے وہ آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمدلی مریضا صاحب آپ ویڈیو کمپلینر تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ مائے بینہ کسی تاخیر کے لوح کا نام لے کے سرو کرتے ہیں کیا موت کا وقت اور جگہ پہلے سے مقرر ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا یہ قرآن حقیم میں کئی دفعہ یہ آیت روپیٹ ہوئے ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے اور یہ بات بالکل تیہ ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ ٹائم سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہیں اس کی تقدیر میں وہ آگے بچھے نہیں ہو سکتا نیور نوٹ اٹ آٹ اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کے رزق میں فروانی ہو وہ اپنے عشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے ساٹھ سال لیکن یہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر ستر سال کر دے وہ بھی لکھا ہوگا وہ ستر ہی ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے وہ ساڑ کا ستر بننے کے بعد جو ستر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں فیصلے ہیں قرآن حقیم بالکل واضح ہے سورہ العمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ اہد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ اہد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے پھر سورہ نساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو نا موت تمہیں وہاں پہ بھی آکے جائے وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے سورہ لکمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے کہ پانچ علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی ہاں اللہ تعالیٰ بھائی کے ذریعے بتا دے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکی نے کھینج دی تھی بدر کے میدان میں یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی یہاں عطبہ کی ہوگی یہاں عمیہ ابن خلف کی ہوگی سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں وہاں آپ کو لاشیں پڑی بھی نظر بھی آئیں گے ٹھیک ہوگی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے بتایا تھا اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے وہ ٹل نہیں سکتا لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس نے مرنا تو تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے سورة البکرہ میں آیا کہ کساس میں انسانیت کی زندگی ہے سورة المائدہ میں آئے جس نے ایک جان کو نہاق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی لہٰذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ایک کساس کے اندر انسانیت کی زندگی ہے انسانیت دو چیزوں میں چل رہی ہے اعترام جان اور اعترام مال اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا ہے گوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے جہاں پہ اعترام جان بھی اعترام مال بھی ہے سالوں تک وہ ثبوت ڈھوڑتے رہتے ہیں اس کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں یا بندے پکڑ کے غائب ہو کے مر مرا جاتے ہیں ان کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کٹتے رہتے ہیں گری مارا بچہ اٹھایا گیا نہ عدالتوں کو پتا ہوتا ہے نہ اور کسی کو پتا ہوتا یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ریونج کریئٹ کریں گی ہم اس لیے کہتے ہیں عدالتوں کو ازاد ہونا چاہیے عدالت سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے عدالتیں ازاد ہوں گی باقی سارا سسٹم بہتر ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دی ہے وہ آگے بیچھے نہیں ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے موہ سے باپس آ جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سو سے زیادہ مار کے لڑے ہیں انہوں نے اور جب موت کا قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلم آیا ہے ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے میں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت مدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو اور میں ایک بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہے میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی شہادت اتنی سانی سے نہیں مل جاتی انسان وہ اللہ تعالی جس کے لئے ڈیفائن کرے گا باقی یہ کہ اللہ تعالی نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار ظاہر ہے تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی جو لوگ اللہ کے لئے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مریں اللہ تعالی ان کو شہادت کا عطا فرما دیتا ہے میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی کتنے لوگ موت کے مو سے واپس آتے اور سر ائر کریش میں لوگ بچ گئے ہیں عورت اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا کئی بم پھٹتے ہیں بندیں مر جاتے ہیں کسی عورت نے بچہ اٹھائے بچہ سیندہ سلامت مل جاتا ہے وہاں سے یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کیلئے کیا زندگی رکھی ہے وہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا وہ بڑھا ہے یعنی وہ اس ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس سوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے کسی شخص کو مار سکتا ہے اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا دوہزار پچاس کے اندر پوری دنیا مل کے بھی مجھے دوہزار انچاس میں بھی نہیں مار سکتی آج دوہزار اٹھارہ میں تو تصور بھی نہیں اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ میں ختم ہو نہیں چاہے وہ ائر کریش کے اندر ہو چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ گھردوں کے فیلیر کے ذریعے ہو چاہے برین ہیمریز کے ذریعے ہو کسی بھی ذریعے سے ہو تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا دیکھ لیں نا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے یعنی ہمارے پاکستان میں تھری ٹائمز جو پرائم نیسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کی بیوی ایک سال سے زیادہ وینٹلیٹر کے اوپر رہی ہے ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا سب کچھ کروایا ہے بچا سکیں نہیں غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہون دیتا شاید باتی جانتا سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ پچا کے بتا دیں موت کا وقت لکھا ویسر کوئی نہیں ٹال سکتا صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے ہمائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالی انسان جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے چاہے اسے موت آتا ہے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں میں نے فاتو نبی پہ مسئلہ وان سکسٹی تری بھی ریکارڈ کروایا اس میں میں نے بتایا تھا کہ امائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سن مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق العالی تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جاری ہے اور آپ کہہ رہے اللہ مجھے رفیق العالی کے ساتھ ملا لے تو میں نے کہا مجھے پتا چل گیا کہ افسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وفات اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے یہ بہنی اہل سنت کے ہاں بھی اگرانڈ ہے اصل میں لفظ ہیں ملک البوت دونوں لفظ ٹھیک ہیں ملک الموت علیہ السلام عضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا ان کی آنکھ نکل گئی انسانی شکل میں آئے تھے اللہ تعالی کے پاس شکایت لے کے گئے کہ تو مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہے جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالی نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال بھی زندگی تمہاری اور بڑھا دی جائیں سیکڑوں سال اصل موسیٰ نے کہا اس کے بعد اس کے بعد موت کل نفسین ذائقت الموت موت تو سب کو آنی ہے ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے باقیوں سب کو موت آنی ہے تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں موت نہیں کوئی ٹال سکتا سب ورنہ پیغمبروں کے لئے ٹل جاتی ہے وہ پیغمبروں کو جو آفر بھی لگائے گی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نہیں قیامت میں تو سب کو موت آئی جانی ہے اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہا لیمن الملک اليوم تو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا سب کو موت آ چکے سارے فرشتے جنات انسان مخلوقات اللہ خود ہی جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار سورہ المومن میں آتا ہے آج کے دن اس واحد قحار کی حکومت ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے کہا کہاں ہیں آج وہ جابر حکمران بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں اللہ کے لئے کوئی مسئلہ ہے کسی کو یعنی پلک جھبگنے میں مسئل دینا موت اللہ تعالیٰ نے اور موت کیا آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں سر وہ بھی ڈیفائن ہے قرآن میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَانِ ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے پھر چیک کریں گے کون ہے سبر کرنے والا اور جو سبر کرنے والا ہے اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف چلے جائیں گے یہ تکلیف بھی آئی تھی اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کرٹیکل ہے مجھے زمناً یاد آگئی سورہ الحدید کے اندر ہے بہت کرٹیکل آیت ہے اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر ہی اڈریس ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ شد و مد کے ساتھ بیان ہوئے ہیں آیت نمبر ٹو 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 ٹی اعوذ باللہ من الشیط وال الرجیم یعنی زمین پر جتنے زلزلے آتے ہیں توفان آتے ہیں سنامی آتے ہیں کہت پڑتا ہے یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں اور نہ تمہاری جان میں یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں کسی کے آنکھ زائج آتی ہے کسی کے اوپر فالش کا اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پہ ہیں یا تمہاری جانوں پر اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا وہ تو پہلے ہی ہم نے لوئی محفوظ پر لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے دیفائن ہے ہونے کہ فلان تاریخ کو اتنے بڑے اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ دیفائن ہے تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر وہ چیز اپنے علم میں یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے کہ کس کو کب موت آنی ہے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا تو میرے بھائیو اب آتے ہیں مفتی صاحب کا جو ازتحاد والا جو حدیث ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے انسان جو ہے اللہ کو اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے تو اگر انسان یہ گمان کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس سال موت نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کو اس سال موت نہیں دے گا تو میرے بھائیو یہاں پہ ایک آدمی کو جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی مکانہ پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر روح یعنی ہر انسان کو موت کا مجھا چکنا ہے تو میرے بھائیو لہٰذا ایک آدمی اگر ہجار سال تک اسے گمان کرتا رہے گا کہ اس سال مجھے موت نہیں آئے گی اس سال مجھے موت نہیں آئے گی کیا وہ ہجار سال بچ سکتا ہے اور ہجار سال تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے چھوٹ دیتا رہے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو موت کا وقت مقرر کر دیا ہے تو کر دیا ہے انسان جو کچھ بھی کرے اس وقت تک اس کو موت ضرور آئے گا اور میرے بھائیو جو لوگ اس دعا کے اوپر اس کے سنت کے اوپر کلام کرتے ہیں تو اس کو ان کو یہ مولانا صاحب جو ہے یہ ان کے لیے یہ دلیل یہ دلیل کو وہاں پہ فٹ کرنا بلکل یہ بنتا نہیں ہے تو میرے بھائیو آپ کیا کہتے ہیں ایسے مولانا کے بارے میں جو یہ دعا بتاتے ہیں کہ اگر وہ دعا پڑا جائے تو ایک سال تک ایکسٹرا بج سکتے ہو ایک سال تک موت نہیں آئے گی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے جروع بتائیے اور ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ